اسلام علیکم مہلو گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ امیر آپ خرید سے ہیں اچھا لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ سر مورننگ بریک فاسٹ کے بارے میں بہت ساری ویڈیوز یوٹیوب پہ مل جاتی ہیں آپ نے بھی ویڈیو بنائی ہے لیکن جو دوپیر کا کھانا اس کے بارے میں بہت کم بات کی جاتی ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ دوپیر کے کھانے میں کیا ہونا چاہیے تو میں نے سوچا آج دوپیر کے کھانے میں کیا کھانا چاہیے اس پہ کوئی آپ کو تھوڑی سی ٹیپ دیتا ہوں آج آپ کو بتا دوپیر کا کھانا میں آپ آفیس میں ہوتے ہیں یا اپنی ورک پلیس پہ ہوتے ہیں بزنس میں ہوتے ہیں یویلی آپ بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ پڑے لکھے کوالیفائیڈ آدمی ہیں یویلی آپ کا دفتر کا کام ہوتا ہے یا آپ اگر ٹیچر ہیں تو پڑھانے کے بعد آپ آفیس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اس دوران یویلی آپ ریسٹ موڈ میں ہوتے ہیں مطلب آپ کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران اگر آپ کو ایسا کھانا کھانا چاہیے کہ آپ کا مٹاپا بھی نہ ہو آپ کی سید بھی بہتر رہے آپ کو بلیٹ پریشر کے مسئلہ نہ ہو آپ کو کلسٹرول کا مسئلہ نہ ہو آپ کی شگر رائز نہ کرے آپ کو مطلب یہ ساری پرابلمز نہ ہو کیونکہ آپ ریسٹ فیز میں ہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے نمبر پہ میں آپ کو ایک بہت ہی بنیادی ٹیپ دینا چاہتا ہوں کہ آپ جو دوپیر کا کھانا ہے اس میں سیلڈ شامل کریں نمبر ایک پہ سیلڈ فریش سیلڈ کا استعمال کریں سیلڈ میں کیا استعمال کر سکتے ہیں میں پسنی طور پہ براکلی جو ہے بہتر ہی ہے کہ براکلی کو پہلے بائل کر کے رکھ لیں اور بائل کرنے کے بعد استعمال کریں براکلی ہائیلی ریچ سورس ہے بہت سارے وائٹامنز کا انٹی آکسیڈنٹ ہے یعنی آپ کی باڈی کے اندر فری ریڈیکلز کو ختم کرتی ہے جس کی وجہ سے باڈی میں انفیکشنز یا کسی قسم کی انفلیمیکشن ختم ہوتی ہے تو براکلی اس ویری سٹرونگلی رکمنڈیٹ کے آپ کی سیلڈ میں ہو آپ اپنی سیلڈ میں کرٹ کا استعمال کر سکتے ہیں وائٹامنز ایک ریچ سورس ہے جس کے وجہ سے آپ کو باٹامنز ایک ہی کمی بھی نہیں ہوتی اور نائٹ بلائنڈنس جیسی فیچرز نہیں آتے یعنی ڈیفیشنسی کے وجہ سے نائٹ بلائنڈنس ہوتی ہے لوگوں کو رات کو دیکھنے میں دکت ہوتی ہے تو وہ نہیں ہوتی تو آپ اس میں گاجر کیرٹ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ اپنی سیلڈ کے اندر ککمبر کھیرے کا استعمال کر سکتے ہیں کھیرے کے اندر ہائیلی ہائیڈریٹیڈ ہے کے ساتھ تو آپ نے اس لطفس میں اپنے سیلڈ کے اندر اولپ سے اندیں آپ پیابت کے پیاس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ لوگ جن کو یورییا شروعی کرناییڈ Presentation کا پرابلم ہیں ہم پیادٹی سو非 کی strongly should象 تو اس میں آپ اپنی مراکلی بول کر کے رکھ لیں گاجر ڈال لیں کھیرہ ڈال لیں ککمبر ڈال لیں اس کو اوپر نیمو کو چھڑک لیں اور چھڑکنے کے بعد آپ سیلڈ استعمال کر لیں تو نمبر ایک پہ دوپیر کے کھانے میں سیلڈ بہت ہی پرفیکٹ چیز ہے تو دوسرے نمبر پہ بات کر لیتے ہیں کہ اب روٹی میں کیا ہو تو روٹی میں سیمپل یہ ہے کہ آپ روٹی لے لیں ایک اور ساتھ کوئی بھی جو سالن بنا ہوا ہے اور اس سالن یہ ہے کہ اس میں زیادہ آئل نہ ہو اوپر آئل کی جو لیر ہے زیادہ تر ہم گھر میں ڈالتے ہیں اس کو آپ جو ہے رموو کر لیں بہتر یہ ہے کہ سانٹیفیک ریسرچ کے مطابق کہ اگر آپ کے گھر میں دو فرد ہیں تو آپ کو دو چمچ آئل استعمال کرنا چاہیے یعنی بڑا ٹیبل سپون فل پندرہ ایمیل کا اور اگر چار لوگ ہیں تو چار آئل اور ہم تو جا جبوری وہ کڑچی جنہوں پنجابی چکندہ پارگے پانے ملٹی گرین آٹے کی اگر روٹی کو کھانے میں کھائیں تو بہت اچھی بات ہے سوال یہ ہے کہ سر اب تو آفیس میں ہے ملٹی گرین آٹا کیسے لیں تو صبح آتے وقت بیگم کو التماس کریں اور صبح ایک روٹی گھر سے پکوا آگے لیں اور دوپہر کو آپ اس کو ساتھ استعمال کر لیں یا باہر سے بھی روٹی مگو آ لیں تو ایک روٹی کھا سکتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ روٹی کم کھائیں کم سے کم ایک روٹی کھائیں کیونکہ ہم جتنی زیادہ روٹی یا چاول کھاتے ہیں اتنے ہمیں کوئی ڈیٹس ملتے ہیں اتنی ہماری کالوریز زیادہ ہمیں پروائیڈ ہوتی ہیں جب زیادہ کالوریز ہوتی ہیں تو ویٹ جو اگین ہوتا ہے اور باقی مسائل آتے ہیں تو نمبر ٹو پہ روٹی لے لیں ایک چھپاتی اور سال سالن جو بھی گھر سے بنا ہوا ہے یا اپنے دفتر سے آئل کام ہو نمک کام ہو وہ استعمال کر لیں تو گاز یہ دو چیزیں تو پرفیکٹ ہوگی ہیں اگر یہی کر لیں تو کافی ہیں لیکن اگر آپ ساتھ کچھ جوس ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ جن کو شگر کے مسائل ہیں وہ چینی کے بغیر یعنی وہ انار کا جوس استعمال کر سکتے ہیں باقی لوگ بھی انار کا جوس استعمال کر سکتے ہیں لیمن جوس آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں اس میں کیا بوتل نہ ہو ڈرنکس نہ ہو وہ آپ کی کیلوریز جو ہیں اس کو انکریز کرتے ہیں بون کے لیے بچھی نہیں ہے اس لئے آپ جوس کا استعمال کر لیں جوس میں کیرٹ کا جوس کہ جھوٹ نمکی اٹھار ہے اگر موسم ہے تو بہت اچھا ہے لیمن جوس بہت اچھا ہے انار کا جوس بہت اچھا ہے ایمین فالسے کا جوس اگر گرمیاں ہیں تو آپ استعمال کر سکتے ہیں پیچ کا جوس استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ فریش ہو وہ فلیور pill سکتے ہیں تو یہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں ایڈیشنل چیز تو چوچی چیز ہے کہ چائے یا گرین ٹی یا کافی یا گرین ٹی کو بڑا سٹرونگلی رکمنٹ کرتا ہوں میں نے اس پر ویڈیو بھی بنایا جائے گا ایلی انٹی اکسیڈنٹ ویٹ لاس ایچ ڈیل بڑھتا ہے کلیسٹرول کم ہوتا ہے ایل ڈیل کم کرتی ہے تو ایل ڈیل کم کرتی ہے اگر آفیس میں ہے بھی آسان پانی گرم کیا ایک ٹی بیگ ڈالا اور پی لی گرین ٹی اس پرفیکٹ چینی کا استعمال نہیں کریں اگر چینی استعمال کر نہیں ہے تو سٹی وی استعمال کر لیں یا کوئی بھی کئن ڈالا با استعمال کر لیں لیکن اگر اس میں اسپارٹ ہے میں تو اسٹی وی ہائیلی رکمنٹی اس کے بعد اگر دوسری نمبر پر دوسری اپشن بیسٹ ہے تو وہ کافی ہے گورا کافی بڑی پیتا ہے کافی سینہ اسٹیمولانٹ آپ کو اکٹیویٹ بھی رکھتی ہے آپ کا بلڈ پریشر کو ریز کرتی ہے کچھ لوگوں میں لیکن اگر کام مقدار میں آپ استعمال کریں تو یہ پرفیکٹ ہے یا تیسرے نمبر پر آپ کے باس چائے ہیں چائے کا استعمال کریں اور چائے کے اندر آپ چینی نہ استعمال کریں تو آپ چائے لے سکتے ہیں تو اتباہر کے خانے میں یہ چار چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں سیلڈ، روٹی، چپاتی ایک لے لیں ملٹی کریناٹے کی ہو ساتھ کوئی بھی سالن ہو اور نمبر تین پر آپ جوس لے سکتے ہیں کوئی بھی جو فریش جوس ہے اور نمبر چار پر آپ بڑی آسانی سے آرام سے کوئی کافی، گرین ٹی یا چائے پی سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو اپنا اور اپنا اس چینل کا خیال رکھیں اللہ حافظ